کی جو صورتحال ہے اب ہم نے آ جائیں آ جائیں کل یہ گفتگو کی تھی کہ انیس سو ایک دو میں رسالہ مصدر نکلا جو رومانوی تحریک کا عالم بردار بنا جس کے ایڈیٹر تھے سر عبدالقادر وہی سر عبدالقادر جنہوں نے علامہ اقبال کے شیریف جوہاں بانگے درہ کا دیباچہ دکھا ہے اب یہ جو سفر شروع ہوا افثانہ نگاری کا اس میں پہلا باقیدہ رجحان جو ہے وہ رومانوی ہے اور جب لفظ رومانوی ہوتا ہے تو اس میں فطرت اور مظاہر فطرت کی اکاسی بھی رومان ہے دیہاتی زندگی کی پیشت بھی رومان ہے روسیو رومانویت کا عالم بردار ہے جس کا نعرہ تھا بیک ٹو نیچر کہ انسان کو اس کی ماؤں نے آزاد جانا ہے مگر وہ ہر جگہ پابہ زنجیر ہے پابہ چالہ ہے لہٰذا یہ جو فطرت ہے جب ہم اس کے اگینسٹ اس کے مخالف چلتے ہیں تو تصنع کی طرف آ جاتے ہیں یہ رومانویت نے تصنع کے خلاف قلاسیقیت ہے تصنع اصول قائدہ قانون اور رومانویت ہے آزادہ رفی ذہن کی آزاد خیالی آزادہ رفی حد بندیوں کو زوابط کو توڑ دینا جو ہے یہ رومانویت ہے انقلاب اور جمہوریت رومانویت ہے بادشاہت آمریت ڈکٹیٹرشپ یہ کلافی کیا ہے مذہبی اصولوں کی پابندی کرنا یہ کیا ہے کلاسیقیت اور مذہبی اصول و ضوابط کو توڑ دینا یہ کیا ہے یہ رومان ہے انقلاب عوام عوامی ممنگیں خواہشیں عارض ہوئیں یہ کیا ہے یہ رومان ہے اصول قائدہ قانون سختی پابندی ڈسیبلن یہ ہے کلاسیقیت تو اردو میں جو افثانہ شروع ہوا وہ انگریزی عدب میں یورپی عدب میں رومانوی تحریک کا زمانہ تھا نتیجتا ہمارے ہاں نابل اور افثانے دونوں میں رومانویت آئی اسی کے ساتھ ایک کومپل پھونٹی حقیقت پسندی کی حقیقت پسندی پریم چند کے ہاں بھی بعد میں آئے شروع میں جو سماجی حقائق زندگی کی پیش کشتھی وہی پریم چند یہاں نمائی ہوئے بعد ازاں زیور کا ڈبا اور کفن اور نسپدمہ اس طرح کے حقیقت نگاری خارجی ٹھوس یہ آئی اب انیس سو پتیس میں انگارے اور اس کے بعد شولے جو افثانوی مجموعے چھپے یہ سماج کے خراف بغاوت تھی سماجی پابندیوں کے خلاف بغاوت تھی انقلاب کا ایک آواغہ تھا کہ ہم نہیں مانتے یہ جو ضابطیں ہیں یہ جو ہماری خواہشوں کے آگے معاشرے نئے بند باندے ہوئے ہیں ہم یہ توڑ دیں ہم ہم کسی مذہبی ضواب اخلاقی ضواب سماجی ضابطوں کو نہیں مانیں گے توڑیں گے یہ رجحان بغاوت کا اُبرا انیس سو پینتیس میں جو ترقی پسم تحریک تھی اس نے پہلی دفعہ باقیدہ اس بات کو منشور بنایا کہ ہم حقائق کو پیش کریں گے جبر ظلم حصال کی جو شکلیں ہیں انہیں بین اقاب کریں گے یہ جو سرمایہ داری ہے اور جاگرداری ہے جس نے دولت کا ارتقاب چند ہاتھوں میں کر دیا ہے اور باقی لوگ محروم ہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے دولت کی مساویانہ تقسیم کا نعرہ اور غیر مساویانہ تقسیم کے خلاف علم باغاوت یہ تھا سوشلیسٹ انقلاب برپا کریں گے اور لوگوں سے زمین جائدادیں جو ان کی ذاتی اور نجی ملکیت ہے یہ ہم ختم کر کے ہر شخص کو مواقع دیے جائیں گے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوں لیکن جلد اس کے خلاف یہ ردہ من ہوا کہ جو یورپی انگریزی تعلیم یاستہ تھے انہوں نے کہا یہ جو پروپے گنڈا ہے اشتہار ہے نعر بازی ہے یہ بے شک حقائق کی پیش کاشو لیکن ہم نہیں مانتے اس میں عدب نہیں ہے اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا جس کا نام عدب پر آئے عدب ہے آرٹ فارار سیخ ہے یہ نعرہ بلند ہوا کہ عدب چیزیں ترتیب کرینے سلیقے سے رکھی جائیں اور حسن کیا ہے حسن بھی تناس وطوازن وحدت کا نام ہے چیزیں ترتیب سے ہوں تو حضرین لگ جائیں جنگل جنگل ہے وہ باغ نہیں کہلا سکتا باغ وہ تب کہلائے گا جب درست اور رویشیں ہوں راستے ہوں پھول ہوں کھیتی ہوں اس میں کیاریاں ہوں اور چیزیں ترتیب سے ہوں خود حسن بھی اسی چیز کا نام ہے تو عدب برا عدب کنارہ آٹ فر آٹ سے کنارہ بلند ہوا اور یہ کہ اگر عدب میں آپ حقائق پیش کر رہے ہیں سچ پیش کر رہے ہیں زندگی کے مقار تو یہ اچھی باتیں ہیں لیکن یہ عدب میں جگہ ان کے نہیں بنتی عدب میں تو وہ چیز آئے ہی جو حسن پارا ہوگا کہ ہم پڑھیں اور اس میں ہمیں لطف آئے ہم کچھ دیر کے لیے دنیا و معافی بھول جائیں ہر چیز اور اس کہانی میں کھو جائیں اس کے کردار میں ان کی گفتگو آگ میں اس میں رومان بھی ہے اس میں معاملات حسن و عشق بھی ہیں اس میں زندگی کے مسائل بھی ہیں اسی میں مناظر فطرت کی اکاسی بھی ہیں اب رومانوی تحریک ترقی بسند تحریک اور حلقہ ارباب زوق کے بعد جو منظر طلوع ہوا وہ تھا قیام پاکستان قیام پاکستان کے فوراں بات فسادات نے ہمارے شائروں اور عدیبوں کی توجہ جذب کر لی انسان جو تھا وہ ابنارمل ہو گیا وحشی ہو گیا لا شعور کی گرفت میں چلا گیا انسانوں کو اپنے ہی جیسے انسانوں کو عورتوں اور بچوں کو زبا کر دیا کیا اور وہ بھی ہزاروں نہیں لاکھ اٹھا آگا نتیجہ نتیجہ تن افسانہ ایک بڑی راو کی گریفت میں آیا جس کا نام فسادات ہے مگر جلد ہی تین چار ورس بعد یہ راو تھمنا شروع ہوئی اسی کے ساتھ ایک اور راو جو اس وقت بھی چل رہی تھی اور آگے چل کر مستحقم ہوئی وہ تھا ہجرت کا جربہ لوگوں نے اپنے شہر چھوڑے گاؤں چھوڑے کسپے چھوڑے گھر چھوڑے سامان چھوڑے گھبراہٹ میں بیچینی میں ہر چیز چھوڑ کر وہ نکلے کہ کہیں ہم قتل نہ کر دی جائیں تو ڈر اور خوف سے اپنا سامان وہیں چھوڑا کچھ زیور پیسے ساتھ لیے جو چیز انسان اٹھا سکتا ہے باقی چیزیں وہی رہ گئے اور وہاں بھی یہاں ہندو سام جانے والے ہندو سکھ بودھ جو تھے غیر مسلم جو یہاں سے مائیگریٹ کر گئے ان کی بھی یہی حالت تھی چار پائیاں کون لے جا سکتا ہے یہ ٹرنگ ہیں یہ سامان ہیں کتنا آدمی لے جا سکتا تو یہ ہجرت کا تجربہ اپنے جڑو سے اکھڑنے کا تجربہ شاعری میں بھی آیا افسان میں بھی آیا شاعری میں جیسے ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں پڑھ بھی چکے ہیں ناصر قادمی کے ہاں ہجرت ایک بڑے علمیہ کی روح میں آئی یہ شاعری ہے اب اسی کے ساتھ ہم افسانے میں دیکھ ہیں انتظار رسائن تو بعد میں آئے جو فورا جو لکھنے والے احمد ندیم کاسمی ہیں اور اسی طرح پر میشر سنگ ایک افسانہ ہے اشواق احمد کا پھر یہ جو فسادات اور ہجرت اور ان کے مسائل وہاں انسان ایک تجربہ تھا ہندو میں سکھوں میں وہ لوگ بھی تھے جو اچھے تھے ہم دردی رکھنے والے تھے اس نے انسانوں کی مدد بھی کی ہے بیشی تو بیشی ہوتا ہے اب نارمل تو اب نارمل ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک فسادات کے بعد جو ہجرت کی لے چلی یہ کافی عرصہ رہی ہے کہ جڑو سے اکڑ جانے کو گھروں کو تقسیم ہو جانے کو اے آر خاتون نے ناول شمع لکھا ہے اسی طرح آجرہ مسرور ختیجہ مسرور انہوں نے ہجرت کے تجربات لکھ اب ایک اور رو اگری وہ ہے ساٹھ کے لگ حق جس میں دو افثانہ نگار بے حد اہمیت کے حامل ہیں ایک انتظار حسین اور دوسرا خالدہ حسین پہچان جو ہے خالدہ حسین کا افثانوی مجموعہ ہے انہوں نے اور انتظار حسین نے علامت کو اختیار کیا افثانے میں علامت نگاری کی تحریک ایک اور تحریک انیس سو سنتالیس سے میں سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں تاکہ وہ نیند میں نہ بیٹھے رہیں جاگتے رہیں ہاں جی ایک تو تھی حقیقت نگاری پھر سماجی حقیقت نگاری آگئی پھر ایک رو فطرت نگاری کی چلی چلی یہ فطرت نگاری کیا ہے کیا یہ حقیقت نگاری اور ایک ہی چیز ہے فطرت نگاری یا الگ الگ کچھ پتہ ہے افثانوی ادھر کون پڑھاتے آپ کو تو ان سے یہ سوال کریں ان سے پوچھیں کہ یہ ہمیں بتائیں ان سے یہ اچھے طالب علم کی دلیل یہ وہ سوال پوچھتا ہے اس کا ذہن چلتا ہے کیا کیوں کب کیسے یہ سوالات اچھے ذہین انٹیلیجن سٹوڈنٹ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو دل سٹوڈنٹ ہے وہ اگتا رہتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں کلاس میں کیا گفت ہو رہے دو لفظ بول کر پھر ہم علامتی افسانے کی طرف چل رہے ہیں کہ اگر معاشرتی سماجی زندگی کے حقائق بیج کیے جائیں تو یہ حقیقت پسندی ہے اور فطرت پسندی میں دو پہلو آتے ہیں مناظر فطرت کی اکاسی یہ وہ نہیں ہے افسانے میں وہ شاعری میں چلتی ہے ورد ورد ہے افتر شیرانی ہے اس کے یہاں رومانویت ہے اور مناظر فطرت کا بیان ہے بارش کا بیان ہے پھونوں کا تذکرہ ہے یہ بھی فطرت نگاری ہے لیکن یہ فطرت نگاری نہیں یہ مناظر فطرت کی اکاسی ہیں جو فطرت نگاری افسانے میں آئے گی وہ ایک ڈیفرنچی ہے زیادہ منڈ گفتگو نہیں کرتا مختصر یہ کہ ہر فرد کے اندر ایک جہان چھپا ہوا کل آشور کی بات ہوئی تھی ہوئی تھی کہ نہیں پوچھ لو ہر فرد کے اندر ایک جہان ہے میر تکی میر کا ایک شیر ہے کیا جان چشم تر کے ادھر دل کو کیا ہوا کیا جان چشم تر کے ادھر دل کو کیا ہوا کس کو خبر ہے میر سمندر کے پار کی یعنی ہر شخص ایک قیامت اپنے لا فعول میں دل و دماغ میں لیے ہوئے اظہار نہیں کرتا دیکھتا ہے اس کے من میں ایک طوفان بھر پا ہے اس طوفان کی جب اقاسی ہوتی ہے فرد کے جذبوں کی احساس کی خیالات کی خواہش کی ہوں منگوں کی تو یہ فطرت نگاری گویا فطرت نگاری ہے انسانی سائیکالوجی کے اندر انسانی نفسیات کے اندر جو خواہشیں ہیں جو سوچیں ہیں جن کا وہ اظہار بھی نہیں کر سکتا اب جب ان کا اظہار ہوتا ہے تو یہ فطرت نگاری ہے اس حوالے سے منٹو کے بھی کچھ چیزیں ہیں اسمت چودائی کی چیزیں ہیں ممتاز مفتی کی ہیں کہ جہاں فرد کے باطن کی اکافی ہے کہ ہم لا شعور میں اپنی جویلتوں کے کچھ تقاضی رکھتے ہیں جن کا اظہار بھی ناپسند دیدہ ہے اب ایسی چیزیں جب انسانی فطرت کو انسانی نفسیات کو انسان کے اندر دبی ہوئی خواہشوں کو افسانے میں پیش کیا جائے تو یہ فطرت نگا رہی ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منٹو نے فسادات کو کم موضوع بنایا ہے انسانی نفسیات کو اس کی پیش نظر تھی مگر منٹو کے ہاں محمد حسن اسکری کے ہاں محمد مفتی کے ہاں یہ فطرت نگاری موجود ہے اس میں چوب آئی مگر ایک اور ٹرینڈ ہمار ساٹ کے لگ بگ اٹھامن میں مار سل لگا تو مارش اللہ نے سنسر شپ آید کر دی کوئی چیز حکومت کے خلاف نہیں چھپ سکتے لوگوں کو اکسایا نہیں جا سکتا سچ بات نہیں کیا جا سکتا ایسے عالم میں جو حساس لوگ تھے افسانے میں ایک ٹرینڈ اگھرا علامت نگاری اور تجرید نگاری یہ افسانے میں یہ ٹرینڈ آیا اس میں دو آدمیوں کے نام سر فہر سن تزار حسین اور خال حسین میں تھوڑی سی گفتگو آج کروں گا پھر بعد میں اس پھر اب یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا جو ساٹھ کی دائی میں اس لیے سامنے آیا کہ مارش اللہ نے سنسر شپ لبوں پہ مہر لگا دیں کہ فیض نے کہا تھا کہ لبوں پہ مہر لگی ہے تو ہم نے کیا کیا کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں ہم تو ٹھیک ہے بولنے نہیں دیتے اپنے دل میں لہو میں انگلیاں ڈبو کر ہم قاوض کلم پر پابندی ہے انگلیاں لہو میں ڈبو کر ہم حق بات کرتے رہیں گے لکھتے رہیں گے ہم پرورش لہو کلم کرتے رہیں گے یہ منٹو اپنا یہ فیض کہاں یہ ایک ٹرینڈ ہے اب جب اتھاون کے مارش اللہ کے بعد سن سر پابندیاں آئے دھوئے تو پھر ایک نیا چیز سامنے آئے اور وہ یہ تھی کہ حق بات بھی کہنی ہے سچ بات بھی کہنی ہے پابندیاں سے بھی بچنا ہے قید وند اور سلاسل سے بھی محفوظ رہنا ہے تو کیسے محفوظ رہا جائے اس کے لیے علامت کا سہارا ہے اور شہر افسوس اس ان کا شہری مجموعہ ہے کنگری بھی ان کا ساری کنگری 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 بھی مجموعہ ہے شہر افسوس بھی ہے انتظار حسین نے اساتیر کل ایک لذہ میں نے یہاں لکھا تھا اساتیر کوئی بتا سکتا ہے اساتیر لکھا تھا ایک آرٹی چاہب 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 دیکھیں کوئی 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 کو پچھم لے کر نکلے ہم نے گریب آجا چاروں جانے سمت آٹھا ہے دی مانے آگا آگا شہب آج اچھی بات ہے کوئی تو کسی کے ذہن میں یہ رہ گیا آگا کوئی لفظ کیا تھا شہب آرکی ٹائپ آرکی ٹائپ آرکی 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 یہ میں نے یہاں لکھا تھا اسی جی زبان نے نہیں بتایا نخوست مثال میں نے لکھا تھا یہ نخوست کا مطلب کون بتایا تھا کل بتایا نہیں تھا اصل میں میرا اس کلاس کی بار میں تجربہ یہ اونگ تی رہی میرا تجربہ یہ میں کہتا ہوں لکھتا ہوں لیکن اس کا ریلیٹ نخوست فارسی زبان قدیم کے مفہوم میں قدیم مثال قدیم نمونہ فرق کی ایک ذاتی لا شعور ہے ایک اجتماعی لا شعور لکھا تھا کولیکٹیو بتایا تھا کیوں بتایا تھا کہ میں نے آج کی گفتگو کے لیے ایک بیگراؤنڈ تیار کیا تھا تاکہ آپ میری بات سمجھ سکیں اساتیر کسے کہتے ہیں قرآن مجید کا لگتے اسطورہ اس کی باہر اسطورہ اساتیر آرخی ٹائپز کا ترجمہ ہم نے اساتیر کیا ہے اساتیر وہ قدیم قصے کہانیاں ہیں انسانوں کے باہر جن جن کو سائنسی گنیاد اوپر نہیں پرکھا جا سکتا ان دوں کے ہاں تیدہ ہے کہ اس لیے آتا ہے کہ بیل نے زمین کو سین پر اٹھا رکھا ہے جب ایک سین تھک جاتا ہے تو وہ تببیل کرتا ہے یہ قدیم کہانی اب آپ عقل اور لاجک کی بات کریں گے تو وہ یہاں نہیں جل سکتی اس اتیر انسان کی سوچوں کے وہ اولین نمون ہیں جب اس نے کائنات پر غور و فکر کیا یونانی دیو والا میں پرو میچیس ہے کہانی ہے پرو میچیس ماؤنڈ کی کہ آسمانوں میں پہاڑوں بیچی اوٹیوں پر بیو تا رہتے تھے سرگی جب ہوتی تو وہ آگ سے آگ تا تھے اب پرو میچیس ایک نوجوان ہے جس نے آگ کا راز معلوم کر کیا آگ لے آیا اور لوگوں کو بتایا اس سے اپنی آگ سو گال تو دیوتاؤں نے کہا آگ شرق دیوتاؤں کا حق میں وہاں دیا جو ابھی تک کہہ دیں وہاں پر یہ میت لفظ ایک اور آپ بتا دوں یہ نوٹ کر لیں پھر میں کچھ ہوگا یہ موسی صرف ہم ایک لفظ کمال کرتے ہیں میت یہ ہی اسے دیو مالا بھی کہا جاتا ہے اسے اساتیر بھی کہا جاتا ہے پورا لفظ جو ہے وہ مائیت الوجی ہے مائیت الوجی دیو مالا آفا بھی یہ وہ قرآن قصے کہانیاں ہیں انسان کی سوچوں کے اولین نمونے ہیں اب انتظار حسین نے علامتیں تخلیق کی انتظار حسین کے ہاں اساتیری علامتیں ہیں وہ فرد کی سوچوں کو سیاسی حوالوں سے بیان کرنے کی وجہے اساتیری حوالوں سے علامتی حوالوں سے علامت یہ ہے کہ آپ ایک لفظ بولیں اور ایک پوری کہانی ہمیں سنا دیں ہمیں بات سمجھ میں آ جائے لیکن وہ کسی سنسر کی گریفت میں نہ آ تو انتظار حسین اور خالدہ حسین یہ دو نام میں اس لیے لے رہا ہوں یہ بڑے اہم اور پائیونئر ہیں بنیار رکھنے والے ہیں علامت نگاری کی افثانے میں اور پھر نوول تصور کی اسطلاح ہیں یہودیوں کا حوالہ حضرت عیسیٰ کا مسلوح ہونا یہ جو قدیم تاریخ ہے آسمانی صحائف ہیں اول ٹیسٹرمنٹ ہے نیو ٹیسٹرمنٹ یہ جانتے ہیں ان دونوں کو اول ٹیسٹرمنٹ اور نیو ٹیسٹرمنٹ جانتے ہیں جو جانتا ہیں وہ ہاتھ کھڑا تھے وہ شیر میں ہر کلاس کو کناتا ہوں کہ کچھ اپنے دل پہ بھی دخم کھاؤ میرے لہو کی بہار مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑ کھڑایا تو کیا کرو مجھے تو اس درجہ وقت رفصت سپون کی تلقین کر رہے ہو میں رو رہا ہوں تو مس رہے ہو میں مسکر آیا تو کیا کرو تو شائری میں ایک بات سمجھیں علامت شائری میں بھی آتی ہے یہ ٹرینڈ جو آتا ہے افتانے میں خالدہ حسین اور انتظار حسین نے علامت تطلیق کی ہیں بات کہیے اس کو کسی عدالت میں کورٹ میں کسی جگہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ اس تیار بہر دور میں وجود ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے ہمارے داستانوں میں پریہ ہیں جن بھی ہیں یہ جو میرحسم کی مثل بھی ہے پریہ نام آتا ہے میرحسم نے کون کی مثل میں لکھی ہے یہ سہر کا مطلب ہے سہر بیان بیان کا جاد اس میں شہزادہ بدر جو ایک وادشاہ کے ہاں پیدا ہوا ہے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پری ہے وہ آ کر اس اٹھا کر لے جاتے ہے اب یہ تو ہے میت اس کو کسی عدالت میں آپ کہہ رہی یہ کہانی اگر اس طرح بیان کی جائے مختصر یہ اظہار و اولاد کا ایک براہ راست طریقہ ہے دوسرا استیاراتی اور علام طریقہ کار ہے یہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نوٹ کریں پھر نیکس اس پر ہم گفتگو کریں گے استیارہ ہے یہ اور علامت استیارہ محدود ہوتا ہے علامت لا محدود ہوتی ہے انتظار حسین نے اٹھاون کے مارش اللہ کیے جبر گھٹن پابندیوں کے خلاف استیاراتی اور علامتی اختیار کیا میت کو دی مالا کو اساتیر کو حوالہ بنایا اپنی بات اساتیر کے پردے میں کہہ جی تاکہ اطراز نہ کہہ اگر حکومت سیاسی سماجی موضوعات پر نہیں دیکھنے دیتی تو ہم علامت میں بات کر دیتے ہیں جس پر کوئی اوبجیکشن نہیں کیا جائے تینک یو پھر موسیقی موسیقی موسیقی